اللہ تعالیٰ اور حصول ایسے ہیں کہ اگر آدمی ایک مرتبہ ان کو سمجھ لے تو آپ یہ سمجھئے جیسے کسی نے مشین لگا لی اور اس مشین پہ جتنی کی مصنوعات تیار کتنی ہیں وہ آگے کو چلتی رہیں گی بحث یہ ہوئی ہے کہ شرعہ میں شریعت میں شک کا اعتبار ہے یا نہیں اور حقہ میں دو طرح کے مسائل لکھتے ہیں کہ اس چیز میں شک کا اعتبار ہے اور فلان فلان چیز میں شک کا اعتبار نہیں ہے مثلا نکاح کے بارے میں شریعت نے شک کا اعتبار کیا ہے ایک آدمی کو یہ شبہ ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا تو فقہہ نے اس کے بارے میں مسئلہ یہ لکھتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے شبے کو دور کرے اور دوبارہ نکاح پڑھا لے اور ایک آدمی وہ ہے جسے بار بار شبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے بلکہ اسے تنبیل کی جائے گی قاضی کو چاہیے کہ اسے سزا دے اور اسے منع کرے اس بات سے کہ یہ روز روز نکاح کی بحث کو مرک شروع نصف میں شک کا اعتبار شریعت نے کیا ہے کہ کئی رشتہ کیا اور کسی ایک عورت نے آکے کہہ دیا کہ اس لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی خاتون کا دودھ کیا ہے اور یہ دودھ شریعت پہن تھائی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس شک کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کا نکاح نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے کہ اگر اس شک کا اعتبار نہ کریں تو معاذ اللہ وہ نکاح بہت بری چیز ہے اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں یہ اصول کی بات اتشارت فرمائی کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ جسے خون حرام کرتا ہے اسے دودھ بھی حرام کر دیتا ہاں ایک بات اس میں مستثنہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کے بارے میں جو گواہی دے رہی ہے یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے جھوٹ بول رہی ہے خاندان میں ہمیشہ خوب دلواتی ہے یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے سو کتنی چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے شک کا اعتبار کیا ہے اور اس کے برات جو مسئلہ ہمیں روز زندگی میں پیش آتا ہے اور جس کا تعلق ہماری روز مزہ زندگی اور عبادات سے ہے وہ ہے تہارت اور فاقیزگی اور تہارت اور فاقیزگی میں شک کا کوئی اعتبار شریعت نے نہیں کیا اس کیے کہ اصل میں ہر چیز پاک ہے اور فقہا نے لکھا ہے کہ سور ناپاک ہے اور خندیر کو اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو ہاتھ بھونے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی جانور ناپاک نہیں کتے کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ پاک ہے اور کتہ بارش میں جیت گیا اور اس نے کسی انسان کے پاس پہنچ کے جرجری گی اور جب کپاہ اور جرجری کتے پہ تاری ہوئی تو اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑ گئے تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر یقین ہے کہ یہ فارش کا کامی ہے تو آدمی کے کپڑے پاک ہیں اس لیے شریعت کہتی ہے اصل چیز سہارت ہے جو ہر چیز میں موجود ہے اور شک کا کوئی اعتباد نہیں ہے اب ایک اصول پہ آپ دیکھیں اس اصول کے تحت کتنی شریعت کے مسائل ہیں جو حل ہوتے ہیں ایک آدمی کو شبا ہوا کہ میں نے صبح وضو کیا تھا اور اب میرا وضو زہور تک ہے یا نہیں ہے اگر اسے یقین نہیں ہے وضو کے چود جانے کا تو اس کا حصول قائم ایک آدمی کو شبا ہو جائے کہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے تو شریعت کہتی ہے ناپاک کی کے لیے دلیل چاہیے دلیل کے طور پر سے کپہ دیکھا کوئی داز نہیں صدبہ نہیں کوئی ناپاکی کا اثر نہیں تو کپڑا پاک ہے اسے ناپاک قرار دینے کے لیے فقہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھائے گیا ناپاک ہے تب ناپاک ماں نے کہا کہ بچے نے یہاں پہ شاب کیا تھا اور بچے کا باپ دیکھتا ہے کوئی اثر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی دانگ نہیں صدبہ نہیں ہے کیا ہوگا اس کا اثر یہاں تک نہیں پہنچا تو فقہ کہتے ہیں اگر عورت ماں بچے کی یہ کہے کہ نہیں ناپاک ہے تو اسے قسم کھانی پھڑے گی کہ اللہ کی قسم یہ ناپاک ہے اور مومن اللہ کی قسم بڑا خوف در کی وجہ سکھا تھا اس لئے شریعت نے اصول دیا کہ ہر چیز اصل میں پاک ہے اور سہارت کے جتنے مسائل ہیں یہ سب کے سب سہارت کے مسائل اپنی اصل میں وہ پاک قرار دیتے ہیں شبے کا اعتباق نہیں چکتے پانی ہے اصلاً پاک ہے ایک آنچہ کو شبہ ہوا کہ یہ ناپاک ہے تو قسم کھائے ناپاک ہے جب تک قسم نہیں کھاتا اس وقت پانی پاک اسی لیے لوگوں کی سبولت کے لیے اور لوگوں کی راحت کے لیے اور لوگوں کے سبون اور آرام کے لیے فقہ نے کہا کہ تہارت کے مسائل میں شک کا سرے سے عصبار ہی نہیں اصل یقیناً پاک ہے اور اس اصل کو توڑنے کے لیے خدا کی قسم ہے دوسری طرف کہ قسم کھائے الف کھائے کہ ناپاک ہے تب ناپاک ہے وقت ناپاک جو عمر رضی اللہ نے تشریف لے جا رہے تھے سفر میں اور صبح سے جو سفر شروع کیا تھنڈے وقت سے تو اب دوپیر سورت چڑھ گیا اور مسلسل کئی گھنٹے لوگ پیدل اور سوالیوں پہ چلتے رہے اور ایک تاناب نظر آیا اور میر المومنین رضی اللہ نے فرمایا لوگو اترو اور اس سے غضو کرو اور اپنے جانگروں کو اس تاناب سے پانی کھلاو اور مکر دیا کہ دستخان بھی لگا جائے کھانا بھی کھایا جائے گا کھانے کے بعد لوگ آرام کریں گے اور پھر زور پڑیں گے اور زور کے بعد پھر اپنا سفر شروع کریں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ دوپیر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر دیا آجائے دوپیر کو سولی آجائے اس لیے کہ ان لوگوں کی جو صبح ہوتی تھی وہ تحجد کے وقت شروع ہوتی تھی تحجد پڑھتے تھے پھر اللہ کو یاد کرتے تھے دعا مانتے تھے فجر پڑھتے تھے اپنے کام کرتے تھے یہاں تک یہ جب جور سے پہلے دوپیر شدید گرمی ہوتی تھی تو اس وقت تک ان کو آٹھ آٹھ ست 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 گزر چکے ہوتے تھے تو اس کے پاس کھوڑی دیر سولی تک رات تک پھر کام کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے یہ ان لوگوں کا معمول تھا اسی لئے حضور صلی اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں اگر ممکن ہو تو دوپیر کو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جا کرو اس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ اللہ کے نیت بندوں کی ہمیشہ یہ حاضر رہی ہے کہ دوپیر کو تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے اور پروایا اس کی وجہ سے پھر تم تحجت میں اللہ کے سامنے مقصد ہو یہ اعلان کروا ہے ہمی مومینین میں اور مناتی کے اعلان کر رہا تھا تو ایک بورا آدوی دور سے آیا اور اس نے کہا لوگو میری سنو میری سنو تیرہ عمر رضی اللہ میں بڑی فراج تھی پروایا پکڑو اس گھڑے کو اور اس کو خبردار جو بولا ایک لفظ نہ بولنا فوج والے گئے اور اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ اور حضرت کے پاس لے آئے سید عمر رضی اللہ نے کہا اگر تم ایک لفظ بھی بولیں تمہیں سخت رضا دور چھپ کر کے یہاں رہوں اور ہمارے ساتھ کھانا کھا اور بولنا کھانا کھایا تھا کہ یہاں پر درندے شیر چیتے کھتے آکے پانی پھیتے ہیں سید عمر رضی اللہ کا آپ کیا کریں نماز پڑھ لی ہے اللہ محب لوگوں نے کہا امی المومنین یہ کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تم یہ ہی کہہ تک پہو کہ یہ پانی جو ہے یہ قرار پائے گا جب اس کے مقابلے میں تمہارے پاس پانی موجود ہو اور جو پانی ہم نے لاند رکھ ہے ہونتوں پہ یہ تو اس لیے کہ سہرہ کا سفر رہتی پانی ملے گا نہیں تو مجھے ٹرد ہوا میں نے جب اسے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اب آکے یہ شور میں جائے گا کہ لوگو یہاں تو کتے پانی پیتے ہیں اس لئے غضو نہ کرنا تو بہت سے مسلمان اپنے مشریضے کھول لیں گے ان سے غضو کریں گے اور سہرہ میں آج کے پہنچ مجھ سے کہیں گے پانی دو تو میں کہاں پانی لاؤں گا اس لئے ناپرسندیزہ پانی کھار اتن حرام مطلب یہ تھا کہ حرام تو نہیں ہے اسے غضو کر دیا نماز پڑھ دیا آگے سے یہ حکمت ہے اتنی شریعت کہتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں شبا ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک پسند کھائے کہ یہ ناپاک ہے تب جا کر کہ ناپاک ہوگا وقت نہ کوئی چیز اپنی اصل میں ناپاک نہیں ہے اور یہ صرف کہاں کہتے ہیں کہ جس چیز میں ناپاک کی جذب ہو جائے اور اس کے اثرات نظر نہ آئیں اور یقین وہ یہ کالیم یہ چیز ناپاک ہو گئی ہے تو ہکہاں کہتے ہیں کہ اس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو ایک بار دھولیا جائے اور نجاست اور گندگی ختم کر دی جائے بس جب یہ ایک بار اس نے دھولیا اس میں پانی سے کہ اگر تین مرتبہ دھولتا تو بھی اتنا ہی پانی استعمال کرنا پڑھتا تو ایک مرتبہ ہی پاک ہو جائے یہ جو دین کی شرط لکھی ہے کو کہاں کہ تین مرتبہ کسی چیز کو دھونا چاہیے تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کے اس منان کے لیے وہ پھوڑا سا پانی عرب استعمال کرتے تھے پھر دوبارہ پھر دیسری مرتبہ وہ کہاں کہ ایک مرتبہ فرش دیجئے ہمارے لازوں میں پانی ہے کسی نے نلکہ کھول لیا اور انسے یقین ہے کہ اگر میں چین مرتبہ بھی اس چیز کو دھوتا تو پھر بھی اتنا ہی پانی استعمال ہوتا جس ایک مرتبہ میں ہو گیا تو چیز پاک ہو گیا کالی نا خوش کر لیا تین مرتبہ جب اس عمل کو گزار دیا تو چیز پاک ہو گئی حضور صلی اللہ نے لوگوں کو یہ طریقہ بتایا تھا اور لوگوں کو پاکی اور نا پاکی سکھائی تھی اور ایک آدمی نے آکے عرش کہ اللہ برسول مجھے شبہ رہتا ہے کہ میں پاک ہوتا ہوں یقین سے دلیل کھائیں نہ تو تمہارا رضو بھی ہے اور تم پاک اور پھر آپ نے فرمایا ایک شیطان کا جن کا نام لیا اور آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت سے روح دیتا ہے اور تمہارے ذہن میں بار بار یہ وطوشہ ڈالے گا کہ تم وضو سے نہیں اور حضرت جد تک تمہیں یقین حاصل نہ ہو جائے تم وضو پہ ہو اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پانی کے اس پیمال پہ زیادہ اس پیمال پہ سخت نکیر فرما دیتے اور فرمایا کہ دیکھو تم وضو کر رہے ہو وَلَوْعَلَى شَط مرتبہ سے زیادہ نہ دون ایک آنسی کو کبھی شبہ پڑ جائے اور اپنے دل کے اس مینان کے لیے چھوٹی مرتبہ استعمال کر جائے تو چلو کبھی کی بات ہے مجرک روٹین ہی بنا لے بل بل غلط بات ہے اس طرح وہ وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے اور اسے چاہیے کہ دین مرتبہ کے بعد اللہ کے حوالے کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جلزی میں ایک مرتبہ وضو فرماتے تھے یعنی ایک مرتبہ چہرہ مبارک اچھی طرح دھولیتے تھے ایک مرتبہ پانی بہا لیتے تھے اور پھر ایک مرتبہ پانی ہو لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگو کافی ہے تمہیں باق چپنے کے لیے اور پھر آپ نے دو مرتبہ فرمایا اور آپ نے کہا لوگو یہ بھی کافی ہے اور تین مرتبہ فرمایا اور آپ نے کہا لوگو یہ تو بہت ہی کافی ہے اور یہ زیادہ اچھی جی اسی لیے آپ دو چیزیں ثابت ہیں کیا پتھروں کا استعمال کرتے تھے ریت کا استعمال کرتے تھے اور پانی کا یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں اور اللہ نے آئے تازل فرمایی اور اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد ضرار ہے ہر جی آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا وہ منافقین نے بنائی ہے اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادل قصہ یہ ہوا کہ تبوب کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور عیسائیوں نے خط لکھا مدینہ منورہ میں ایک منافق کو اسے کہا کہ تم اگر ایک اڈہ ہمیں مدینہ منورہ میں بنا دو تو ہم تمہیں اتنے اور اتنے پیسے دیں گے اٹھے دے دیتے ہیں منافقین شروع سے یہ کام کرتے رہے ہیں اس منافق سے مسجد بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حرس کیا کہ آپ اس پہ دو رکھتیں پڑھ دیں گو ایک ستا ہو جائے تو آپ نے فرمایا میں آج کل بہت مصروف ہوں اور سببوک کے سفر پہ جانا ہے میں واپس آیا تو تمہاری مسجد میں آنگ دو رکھتیں پڑھ دیں واپسی پہ اپنا وعدہ آپ کو یاد تھا اور آپ سے شیخ لے جا رہے تھے بڑی نازل ہو گئی اور اللہ نے فرمایا ہر جن منافقوں کے اٹھے پہ آپ نے نہیں جانا اور آپ اس مسجد میں جائیں اس سطح تقوی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے فی ہی رجال ان اور اس میں ایسے مرد نماز پڑھتے ہیں جو ربق نائی یت اتفاق رو جو چاہتے ہیں وہ بات رہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس مسجد میں زیادہ لوگ علم پہ عمل کرتے ہیں اس مسجد میں جائیے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بہت پانچ رہتے ہیں حضور مسجد خوبہ میں تشریف لے گئے نماز پڑھی پھر واپسی کے خوبہ والوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا خوبہ والوں خوبہ مسجد نقوی سے تین چار کلومیتر کے پاس دیتے ہے اب اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی جو تیر تیر ہفتے میں دو مرتبہ تشریف لے جاتے تین چار میل آنا اور تین چار میل واپس تیر گویا چھ سے آٹھ کلو میلوں کا بن جاتا تھا کہ صبح ایسے شلتے لوگوں نے چھوڑ دی واپس کر دی قیدل چلنا اسی لئے ایسے کوئی کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو روزانہ چیئے میل چلتے تھے اور باہر تک نکلتے تھے جہاد کے لئے وہ تو خود ایک مستقل مجاہدہ ہے آپ نے انہیں بھلایا اور آپ نے کہا کون تھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کیے ہم سے بھی بڑھ کے انہیں عرض کی اللہ کے رسول ہم طہارت حاصل کرتے ہیں پتھروں کے ذریعے اور پتھانی بھی استعمال کر لیتے ہیں جب طہارت ہو گئی نا رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اس کی تمہاری تعریف کی وگر نا اصل میں طہارت ایک برسوہ بلکل برسوہ جب کبھی جاتے تھے تو ان کے لیے کوئی آدمی پرسن لوٹے میں پانی لے کے تھوڑے ایک ساتھ جاتا تھا بس وہ دھیلے ہو کے تھے ہوتا استعمال کرنا ہوتا تھا اور اس کی جگہ پیشو پرنے لے لی اس کی کوئی آدمی پانی کا کٹن استعمال نہ کرے اور صرف ٹیشو پر استعمال کر لے وہ ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس دیفان کا استعمال کیا ہے بشرت کے جسم پہ کوئی گلدگی باقی نہ رہے ہاں کسی کی طبیعہ اور کسی کا ذل نہ مطمئن ہوتا تو ایک حدث بن گئی ہے وگرنہ سفر میں اور سانواز میں بھی جو پتھروں کا استعمال کرتے ہیں کسی اچھے مفتی سے جا کے پوچھ دی کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس نے سانوازی سوسائیٹی کو خرابی میں مختلہ کر دیا گندگی میں مختلہ کر دیا اسے اتنا احساس نہیں ہے کہ سیوری سسٹم سارا خراب ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ساتھ 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 دے اور ایک دن کوئی چیز نہیں خرمایا ریت لے آؤ اور ریت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ مل لی بس پتہ ہوئی بات تھے جنا عمر رضی اللہ نے کھانا کھایا اور کے ہاتھوں سے چکنائی لگ گئی اور دیکھا انہوں نے کوئی چیز نہیں نہ پانی نہ ریت تو انہوں نے اپنے الٹے پاؤں کو آگے کیا اور اس کے سنفے پھے جو چکنائی تھی ہی تھا روگن تھا اس کو مل دیا اور فرمایا ہمارے لیے یہ بھی کافی یہ سکیز پاکیز کی اور تحارت کبھی شک کوئی نہیں پڑنا چاہیے انشاءاللہ اندازمے سے اب پاکیز کی کے بعد حضور کی بات پر